ایک ڈائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹیکنیک استعمال کی اور وہ کام نہیں کری یعنی وہ ٹیکنیک کارگر ثابت نہیں ہوئی تو اسے بہت شوق لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیک میں نے استعمال کری اور وہ کام نہیں آئی اس کا ایک غیر مسلم دوست تھا جو کہ کافی پرومسکس تھا پرومسکس سمجھتے ہیں ہم یعنی کہ اس کی کافی افیرز تھے کافی بہت ساری گرل فرینڈز تھیں کبھی اس کے ساتھ افیر کرتا تھا کبھی اس کے ساتھ افیر کرتا تھا کبھی اس کو گھومانے لے کے جاتا تھا کبھی اس کے ساتھ ڈسکو ٹھیک جاتا تھا تو اس طرح سے اس کی تعلقات تھے تو اس شخص نے اس مسلمان دائی نے اس سے کہا کہ بھئی یہ سب کرنا تم چھوڑ دو یہ اچھی بات نہیں ہے کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اس لڑکے نے جواب دیا اس غیر مسلم لڑکے نے جواب دیا کہ اگر میری بہن راضی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بائی فرنڈ وہ بھی راضی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے وہ جانے انہوں کا کام جانے تو آپ بات کو سمجھ رہے ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیک استعمال کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث آپ سب کو پتا ہوگی کہ اس نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے یا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک نام لیے تو اس نے کہا یقیناً مجھے یہ بلکل گوارہ نہیں ہوگا کہ میری بہن یا ماں کے ساتھ یہ کام کوئی کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تم کسی اور کی ماں اور بہن کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو اور وہ شخص جو ہے مان گیا لیکن وہی ٹیکنیک جب اس شخص نے اس مسلمان دائی نے اس غیر مسلم دوست کے ساتھ استعمال کی تو اس نے کہا کہ ہاں اگر میری بہن کرنا چاہتی ہے زنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میری ماں زنا کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہوا کیا کہ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ٹیکنیک استعمال کری تو یہ کام کر گئی لیکن جب اس مسلمان دائی نے یہ ٹیکنیک استعمال کری تو کام نہیں کر پائی یعنی یہ ٹیکنیک کارگر ثابت نہیں ہوئی کیا فرق ہے دونوں میں کیوں ایک جگہ ٹیکنیک کام آئی اور دوسری جگہ کام نہیں آئی کیا لگتا ہے آپ کو فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیکنیک کا استعمال مسلمان کی اوپر کیا تھا اور اس مسلم دائی نے اس ٹیکنیک کا استعمال غیر مسلم پہ کیا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرف ہو گیا مسلمان کے اندر غیرہ ہے غیرت ہے اس کے اندر کہ اگر میری ماں اور مہ بہن کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تو وہ بلداش نہیں کر سکتا لیکن جو انسان اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا اور وہ ویسٹرنائز کلچر میں ملوث ہے اور اس کے لیے پرامسکس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو وہ پھر اس کے اوپر اگر آپ یہ غیرہ والی ٹیکنیک لگائیں گے تو کیسے کام کرے گی وہ تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ we should have proper tools at proper place آپ بات سمجھ رہے ہیں proper tools at proper place یعنی صحیح tool کا استعمال صحیح جگہ پہ کرنا یہ دائیوں کے لیے بہت بہت important ہے کہ آپ کونسی ٹیکنیک کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بھی ٹیکنیک آپ کہیں بھی استعمال کرنا شروع ہو جائیں پھر آپ کو شوق لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیک کام نہیں کر پائے یا کارگر ثابت نہیں ہوئے